دیکھئے ان انگوٹھیوں سے علماء بہت سارے بڑے بڑے کام بھی لے لیتے ہیں رہبر معظم کے مطالق پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی اچھا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں بعض وقت لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ایرانی علماء کا تذکرہ یعنی لوگ تو آج کل انہوں نے ایران اراک اور اس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ہے خود سے خود ساختہ ڈیویجنز کر دی ہیں لیکن بہترحال ایرانیوں کے اندر خصوصیت جو کہ اور جگہوں پہ شاید حالات موافق نہیں ہیں لیکن وہ اپنے علماء کی ایک ایک چیز کو ڈاکومنٹ کرتے یعنی حتیٰ کہ ہمیں کبھی آپ کو تصویر دکھانے کے لیے مثلا ہمیں نماز کی تصویر اگر دکھانے پڑے بڑا دوننا پڑتا ہے کہ یہاں شیعہ پاکستان کے حدر جو نماز ہو رہی ہے یہاں کے عالم کی کوئی بات کوئی چیز ڈاکومنٹ ہی نہیں کوئی چیز پڑی ہوئی نہیں ہے کوئی شخص کر کے اس طرح سے کچھ کر کے جس کے اوپر ڈالتا بھی نہیں ہے تو وہاں کی چیزیں زیادہ ملتی ہیں تو نتیجہ ہے کہ جس نے کام زیادہ کر کے ڈالا ہوا ہے اس کی چیزیں لوگوں کے سامنے زیادہ آ جاتی ہیں ورنہ ایسی کوئی ڈیویجن ہمارے پاس نہیں ہے ایران ایراخ کے اندر کوئی تقسیم ہو علماء کی مراجعہ کی ایسا کچھ نہیں تو پہرحال دیکھیں رہبر معظم جیسے میں نے کہا کہ مختلف قسم کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں الگ الگ نگینے ہیں الگ الگ نقوش ہیں ان کے الگ الگ اثرات ہیں رہبر کی چار بیٹے چار مصطفیہ مجتبہ محسن اور میسم یہ چار بیٹے ان میں جو مجتبہ خامن آئیں جب ان کی شادی کی بات چل رہی تھی اچھا ان کی جو شادی کی بات جو چل رہی تھی وہ غلام علی حداد عدل ان کی بیٹی سے چل رہی تھی جو پارلیمنٹ کے سپیکر بھی رہ چکے ہیں اور صدارتی انتخابات میں بھی کھڑے ہوئے تھے لیکن کچھ دن پہلے انتخابات سے انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لئے تھے اچھا دونوں طرف کے بزرگ لڑکے اور لڑکی انہوں نے کہا کہ لڑکی کو غیر محسوس انداز میں اسکول میں اس طرح سے پسند کیا جائے کہ اگر کسی وجہ سے رشتہ نامنظور ہوتا ہے تو لڑکی کو کوئی صدمہ نہ پہنچے یہ دونوں بزرگوں نے تیہ کیا جب یہ لوگ خود ہی تیہ کر رہے تھے چیز تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے غیر محسوس انداز میں اس کو دیکھا جائے اچھا ہم یہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں لڑکی کو جس طرح سے قربانی کے بکرے کی طرح سے بے رحمانہ طریقہ سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے یعنی اس کے کچھ اس کے دل پہ کیا اثرات ہوتے ہیں کیا یعنی بلکل یعنی خود خواتین بلکہ اس انداز سے ریجیکٹ کر گیا تھی ہیں خود یعنی آپ کو ہی مخاطب کر رہا ہوں کہ اپنے بھائیوں کے لئے اور اس طرح سے کر کے تو یعنی بہت سے بہت شریفانہ طریقہ سے کہ اس کے دل کے اوپر اس طرح سے اثر نہ ہو اچھا اب بہرحال انہوں نے اس طریقے سے کسی غیر محسوس انداز میں اس کو دیکھ لیا اور پسند کر لیا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لڑکی سے بھی اس کی مرضی معلوم کی جائے بہرحال لڑکی سے بھی مرضی معلوم کی گئی اور اس کی طرف سے بھی اوکے ہو گیا اچھا اب رہبر جو ہیں دیکھا جائے تو یہ شادی بڑی شان و شوقت سے ہو سکتی تھی اگر وہ شان و شوقت دکھانا چاہتے تو کون رکھتا ان کو یعنی ولی و فقی کے اعتبار سے بحری برری اور فضائی افواج کی کمانڈر بھی ہیں ایران کے جو گیس پیٹرول اور تیل وغیرہ کی جو آمدینی کا خمص ہے وہ بطور ولی و فقی اس کے پر بھی ان کا اختیار ہوتا ہے یعنی کہ ماذا اللہ ان کے اپنے پرسنال ذاتی حیثیت کے اندر جو ہے یہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ایسا نہیں بطور ولی و فقی لیکن اختیار ہے اور اپنے کیونکہ بطور مرجے اپنے مقلدین کے خمص بھی ان کے پاس آتا ہے تو دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے کتنی زیادہ چیزیں ایسی تھیں کہ اگر یہ خرچ کرنا چاہتے اور تظاہر کرنا چاہتے اور شان و شعبت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تو کوئی عمر مانے نہیں تھا نہ کوئی ایسی مخالفت چند لوگ اگر اعتراض کرتے بھی تو بھل بال جاتے کچھ عرصے میں لیکن رہبر نے حداد عدل کو بلوایا ہونے والے اپنے سمدی کو اور کہا کہ دیکھو میرے پاس فقط ایک گاڑی ہے کچھ کتابیں ہیں تین کمروں کا ایک گھر ہے ایک کمرہ میرے استعمال میں ہوتا ہے ایک کمرہ میرے گھر والوں کی استعمال میں ہوتا ہے اور ایک کمرہ حکومتی میٹنگز کے لیے مخصوص ہے میری مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں بیٹے کو ایک الگ گھر لے کر دوں تمہاری مالی حیثیت مجھ سے بہتر ہے البتہ ایک گھر میرا ہے دو منزلہ جو کہ میں نے ایک دو منزلہ گھر جو ہے کرائی کے اوپر لیا ہوا ہے اور ایک منزل پر مجتبہ رہتا ہے دوسری منزل پر مجتبہ رہے گا اور دوسری منزل پر مستفہ اور تم یہ بات اپنی بیٹی کو سمجھا دے نا کہ وہ یہ سوچ کرنا آئے کہ میں رہبر کے بیٹے سے میری شادی ہو رہی ہے تو اب تو میری زندگی بہت شان و شوقت کے ساتھ گزرے گی میرا طرز زندگی بہت ہی زیادہ سادہ ہے یہ بات تم اپنی بیٹی کو بتا دینا اور مجتبہ جو ہے یہ تو ویسے بھی قوم میں جا کر دینی تعلیم حاصل کرے گا اور وہاں ایک عام تعلیم علموں کی تعلیم علم کی سطح پر رہے گا اچھا رہبر کا ایک مکان آبائی گھر جو ہے یہ جنوبی تہران میں وہاں پر کچھ سیکورٹی خطشات ہیں تو مجبوراً سرکاری مکان میں رہائش اختیار کی وہی ہے اور اپنا یہ آبائی گھر جو ہے یہ قرائے پر دیا ہوا ہے اور اسی کے جو آتا ہے وہاں سے قرائے اسی سے اپنے گھر کے خراجات پورے کرتے ہیں تنخواہ کے طور پر ایک پائی بھی نہیں لیتے اور بیت المال سے ایک پیسے کی رقم جو ہے نہیں لیتے اور نہ ہی رقومات شریعہ یا خمس وغیرہ اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں اچھا اب جب حداد عدل سے بات ہوئی تو ان سے رہبر نے کہا کہ جو مجتوبہ ہے اس سے بیٹی کے مہر کے سلسلے میں بات کرو تو رہبر نے کہا کہ دیکھو مہر کا اختیار آپ کی بیٹی کو ہے جو بھی مچاہے منتخب کرے اچھا میں ایک چیز اور بتا دوں بیچ میں شاید آپ میں سے اکثر کو پتا بھی ہو ایران میں ایک سسٹم ہے وہاں کے پہلے سے رائج ہے اس میں علماء اس کو بہت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر شادیاں اس لحاظ سے بہت زیادہ پریشان کن بھی بنتی جا رہی ہیں کہ سونے کے سکھے مہر کے طور پر تیہ ہوتی ہیں پہلے بتا دوں ایک سونے کا سکھہ تقریباً تین سو امریکی ڈالر کے برابر ہوتا ہے تین سو امریکی ڈالر آج کل ایک سو چالیس کا چل رہا ہے چلیں ڈیڑھ سو بھی لگائیں میں سننے میں آ رہا ہے کچھ دنوں میں ایک سو سی بھی ہونے والا ہے تو دانا خاصتہ تو بہرحال اس ملک کا کیا حال ہوگا اس کے بعد تو ایک سو تین سو امریکی ڈالر کے برابر سمجھیں ایک لحاظ سے چالیس پہتالیس ہزار کا ایک سونے کا سکھہ اور بہت سی جگہوں پہ کیا تیہ پاتا ہے مہر مثلاً آٹھ سو سونے کی سکھے چار سو سونے کی سکھے ڈیڑھ سو پھر اس کے بعد یہ ابتدان ہوتا ہے پھر بارگیننگ وغیرہ ہوتی جو بھی اور اگر طلاق ہو جاتی تو وہاں کے عدالتوں سے عام طور پر اچھا اس وقت تو شادی کر لیتے ہیں کہ بھئی آدمی جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے اور طلاق حق طلاق لکھوائے نہیں جاتے کہ طلاق کہاں ہوگی ظاہر ہے گوڈ گیسچر میں جو ایک سب چیز ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب باقاعدہ وہ تنگ کرتا ہے اور اس کے بعد طلاق بھی نہیں دے رہا ہوتا دوسرے ملک جا کر بیٹھ جاتا ہے اور جو پھر والدین پریشان ہوتے ہیں ہم نے شرط کیوں نہیں رکھوائی تھی حق طلاق کو بطور وکیل تفویز کرنے والی تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو ایکسپٹ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں جب وہ مہر نہیں طلاق ہوتی اور مہر نہیں دے پاتا تو پھر اس کے بعد اس شخص کو جیل جانا پڑتا ہے اکثر بلکہ بھی طلاق نہیں بھی ہوئی بھی اور وہ مہر کا تقاضی کرتی ہے تو اکثر دباؤ ڈالنے کے لیے جب ذرا لڑائی جگڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کورٹ میں جا کر دیتی ہے ہزاروں کی تعداد میں خواہن ہزارات جیلوں کے اندر آج کل بند ہیں کہ انہوں نے مہر جو اتنا زیادہ بڑا ایکسپٹ اس وقت کر لیا تھا نہیں دے پائے تو عدالت کم سے کم ایک سو بیس سونے کے سکے کا تو کم سے کم فائن اس کے اوپر کرتی کی اتنے سبمیٹ کر رہا ہوئے تو چھوٹو گے ورنہ نہیں تو باقاعدہ وہاں کی ادارہ بھی بنائے گیا ہے جو کہ ڈونیشنس اور اس طرح سے کلیکٹ کرتا ہے تاکہ اس قسم کے جو قیدیوں کو چھوڑوائے جا سکے خیر تو میں بڑی تفصیل اس میں چلا گیا تو رہبر نے کہا کہ اچھا وہاں ظاہر تمام آپ جو رسومات ہیں بالکل ایک تلوار چلا کے تو ان کو ختم نہیں کر سکتے کہا کہ نہیں یہ جو آٹھ سو چار سو اور اس طرح کے سولیں کے سکے نہیں صرف چودہ سونے کے سکے تک اگر یہ مہر مقرر ہوتا ہے تو اب تو بات چھیکے لگے چودہ سونے کے سکے سے زیادہ اگر آپ نے مہر کا تقاضہ کیا تو ٹھیک ہے آپ کو اختیارے کر سکتے ہیں دیکھا جائے گا لیکن یہ کہ پھر میں نکا نہیں پڑھاؤں گا اس سے زیادہ اگر مہر ہوا تو میں نکا نہیں پڑھاؤں گا اس سے پہلے بھی میں نے کبھی نہیں پڑھا ہے یہ ایک لحاظ سے امرے بالمعروف اچھا ویسے دیکھا جائے تو اس کے اندر ویسا کوئی بطور حکم کرنا اور بھئی ایک مہر کا ایک عورت کے اختیارے کامیہ زیادہ رکھ سکتی دونوں پارٹیاں اگر ایکسپٹ کریں گی تو ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا تو رہبر نے اس لحاظ سے کوئی ان کو پریشرائز نہیں کیا بلکہ کہا صرف اتنا کہ پھر کسی اور سے نکا پڑھوالی جئے گا میں پھر اس کے بعد نکا نہیں پڑھاؤں گا اچھا اب اچھا وہاں دوسری ایک اور بھی چیز ہے بہت ساری اس طرح کی رسومات ایران کے لحاظ سکیں یہاں کیسے تو آپ واقف ہیں شوہر و بی بی جو ہونے والے ایک دوسرے کو قیمتی تحائف کا تبادلہ یہ تقریباً واجب کے برابر ہیں اور عام معمولی تحائف نہیں قیمتی ترین تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں عام طور پر علماء وغیرہ کی خاندانوں میں اس شاید اتنا نہیں ہوتا لیکن عام جو وہاں کا ایک مسئلہ اس پر بہت کافی کوشش ہو رہی ہے کسی طرح اس پر قابو پایا جائے تو اب مجتوبہ جو تھے انہوں نے تو کہا کہ میں اچھا وہاں پہ کیا ہے انتہائی قیمتی گھڑیاں انتہائی قیمتی انگوٹھیاں سونے کے زیورات اس طرح سے جو ہے وہ تحائف میں دی جاتی ہیں مجتوبہ نے منع کر دیا کہ میں اس قسم کا کوئی تحفہ دے ہی نہیں سکتا ہوں رہبر معظم نے اس موقع پر کہا کہ میں اپنی ذاتی عقیق کی انگوٹھی یہ مجتوبہ ہیں دونوں باپ بیٹے آپس میں مل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذاتی عقیق کی انگوٹھی حداد عدل کو دی کہا کہ کسی نے مجھے تحفہ میں دی تھی لیکن یہ انگوٹھی اب میں اپنی بہو کو تحفہ میں دینا چاہتا ہوں اور کیونکہ مجتوبہ اور اس سے بھی میں یہ کہتا ہوں مجتوبہ کے لیے کوئی قیمتی تحفہ نہ خریدے بلکہ میری اسی انگوٹھی کو مجتوبہ کو تحفہ میں دے دے اچھا اس لحاظ سے بہت بڑے مہر کے اعتبار سے جو وہاں کا وہ تھا وہ ختم کیا اور اس انگوٹھی کے ذریعے انتہائی قیمتی جو تحف تھے اس کو اس رسم سے بلکل نجات اس انگوٹھی نے وہاں پہ اس لحاظ سے بہت کام کیا اس کے بعد ایک اور مرحلہ یہ پیش آگیا کہ حداد عدل سے یہ بات تہہ ہوئی کہ جناب اب یہ شادی ہوگی کہاں تو کہا کہ اگر تم کسی رہبر نے کہا کہ کسی بڑے جگہ پہ اگر تم کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہیں لیکن پھر میں شریک نہیں ہوں گا میرا یہ تین کمروں والا جو گھر ہے اس میں جتنی بھی مہمانوں کی گنجائی بن سکے اس سے آدھے مدو کر لو تو انہوں نے کہا یہ تینوں کمرے اگر ملا بھی لی جائیں تو بہرحال دو سو کی گنجائی بنتی ہے کچھ بہار کا بھی اطراف میں لے لیا جائے تو اس کے آدھے یعنی سو پچاس پچاس دونوں طرف کے مہمان قریب ترین نشتہ دار اور اس میں کچھ صدر خاتمی بھی تھے اس زمانے میں اور حاشمی رف سنجانی حیات تھے اور کھانا بھی بہت سادہ تھا اور بارہ دو ٹیکسیوں میں گئی بارہ دو ٹیکسیوں میں گئی ہے اور ایک موقع پر گاڑی کی بڑی شدید ضرورت پیش آگئی تھی لیکن رہبر نے سختی کے ساتھ منع کیا ہوا تھا کہ کوئی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کی جائی اور صرف ایک کالین وہاں پر کالین تو ایسی ہی جیسے چٹائی نہیں فولڈ کر کے کسی کو چٹائی توفے میں دیں ایران میں کالین لگیر ہی اور وہ شمار نہیں ہوتے بلکہ ضرورت کے ایک چیز ہوتی ہے ایک کالین چھوٹا کالین جو ہے رہبر نے توفے میں دیا ایک حددہ دادل نے دیا اور تاقید کر دی گئی تھی کہ دفتری یا حکوموتی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی شادی میں استعمال نہیں ہوگی تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ رہبر کی وہ انگوٹی ایک بظاہر دنیاوی اعتبار سے بے قیمت انگوٹی یعنی دنیا کے اعتبار سے یعنی اس کے اندر کوئی قیمتی نہیں تھی کوئی بہت زیادہ لیکن کتنے قیمتی جنجالوں سے اس نے گھرانوں کو جو ہے نا وہ بچا لیا اچھا ایک اس کے اندر پیغام اور بھی اور ایک لحاظ سے آپ سب کیونکہ خواتین کی سنف سے تعلق رکھتی ہیں تو آپ کو ہی بہرحال راستے بیغام دیکھئے اس شادی میں جو سب سے زیادہ رول پورا فل پلے کی ہے آپ بھی سوچ رہوں گی صرف مرد حضرات نے جو ہے وہ پلے کیا ہے سارا یہ دو آدمیوں نے ساری چیز کی ڈیلنگ سب کی اور اس کو ایک سادہ ترین شادی کے اندر تبدیل کر دیا اس میں خواتین کا کوئی رول نہیں حتیٰ کہ حدد عدل کی جو وائف زوجہ ہیں تیبہ محروزادہ ان کا کوئی رول نہیں تھا اور رہبر معظم کی زوجہ محطرمہ منصورہ خجستہ باقرزادہ یہ ان کی تصویر ان کا بھی کوئی رول اس کے اندر نہیں تھا اس لحاظ سے یعنی ویسے تو گھرئلو طور پر جو ہوگا لیکن اس کی ساری تفصیلات اس کو سادگی کے طور پر کرنے کی یہ مرد حضرات نے خود تیہ کی کیونکہ پیغام اس کے اندر برحال یہ یہ کہ خواتین جو ہیں خود آپ لوگوں نے شادیوں خرچیں اس قدر بڑھا دیں وہ جناب برون بھی آپ کو چاہیے تصویروں کے لئے اور اس کے علاوہ جناب وہ کسی بڑے اس جگہ سے بیوٹی پارلروں کے لاکھ اور لاکھ اور روپے کے خراجات ہو گئے ہیں کپڑوں کے خراجات ہو گئے ہیں کھانوں کے اور ہوتلز کے اور لانز کے اور دنیا جہان کے آپ خود واقف ہیں کہ عام عام سے جو بالکل ایوریج اور متوسط گھرانے کے ان کی پچیس پچیس تیس تیس لاکھ کی ساری اگر آپ دیکھا جائے تو شادیاں جو ہیں وہ اس سے گئے تو میں بہت پچیس تیس لاکھ کم سے کم اس کے اندر خرچ ہونے لگے ہیں اور اس طرح سے جو لوگ ایک آداد و شمار جو جمع کی ہیں کسی اخبار کے اندر پڑھا تھا ایوریج گھرانوں کی شادیوں میں کتنے اس کے لئے پرزے لیے جاتے ہیں کتنے جگہوں سے وہ سالہ سال تک کو اتارے جاتے ہیں لیکن کیا وہ ایک دن کی بادشاہی قائم کرنے کے لئے ایک دن کے تظاہر کے لئے ایک دن کی شعبازی کے لئے اتنے زیادہ یہی پچیس لاکھ روپے سادگی کے ساتھ اگر ایک دو تین لاکھ کے اندر کر دی جائے اور اس کے بعد ان نئے خاندان والوں جو بن رہا ہے ان کا شہر و بیوی کا انہی کو آپ گفت کر دیں گے زندگی بھر میں ان لوگوں کے لئے کچھ کام آ جائیں گے یہ پیسے وہ کچھ نہ کچھ اس سے اپنا روزگار میں اور کسی جس میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ نہیں ہو رہا ہے خواتین کو اس میں آگے آنا پڑے گا یا مرد حضرات کو یہ تمام چیزیں ٹیک آور کر کے اپنے ہاتھ میں لینی پڑیں گے خواتین کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا اگر قائل ہو بھی جائیں تو جو آپ کو جن دیگر خواتین سے مقابلہ کرنا پڑے گا وہ اتنی مضبوط ہوں گے کہ وہ آپ کو دبا لیں گے تو بہرحال یہ شادی بھی تیہ ہو گئی اس کے بعد بہترین طریقے سے انجام پائی اور مجتبہ خامنائی اس کے بعد ان کی اولادیں بھی ہوئیں اور اس کے بعد یہ خوش و خرم زندگی سادگی کے ساتھ آج بھی لوگ گزار رہے ہیں اور ایک بہترین بابرکت زندگی ان کے سامنے تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال کنگوٹھی نے کتنے خاندانوں کو کتنے بڑے اس سے جو ہے وہ گزارا ہے ایک مشکل مرحلے سے اور مشکل صورتحال سے نکالا ہے